موسلمان ہونا بھارت میں رہنا گناہ ہے جا یا کسی کی موت ہو گئی اور آپ گاڑی گسائے جا رہے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں ہم کو انصاف کسی طرح سے جب تک رہاں دیان مہتو جی نہیں آجاتے اور آسواسن نہیں دیتے بیمار بھی ہی 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 لے والے نہیں ہیں اگر وہاں پہ ایمبولینس رہتی ڈاکٹر رہتی تو آج یہ دین ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا خود کو مہنت بتاتے ہیں میں کہتا ہوں مہنت کے ماں کی بھی ڈیفینیشن اگر یہ بتا ہے تو ہم مہنت مان لیتے ہیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اوپس ان کو آسواسن دینا چاہیے تھا پیڑیت پریوار کو جا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہاں بھئی کیسے ہوا کیا نہیں ہوا انہوں نے کوئی جاج تک نہیں کری پارسل جی بھاگے ہوئے ہیں بھلایا جائے ان سے بات کی جائے تو غلط ہے ان کا جب وہ وہاں پہ گیرا تھا تو اسے گھر چھوڑنے کیا جو رتی اسے ہسپتال لے کے جاتے ہیں اس وقت دلی کے کھرادی بیدھان سبھا میں ہیں اور پریم نگر میں ہیں اکتیس تاریخ کو چھبیس سال کے یوکریہان کی جھولے سے گرنے کے بعد مٹی ہو گئی پریوار کا آروپ لگا کہ جھولے سے گرنے کے بعد تین گھنٹے تک ان کی سانسیں چلتی رہی لیکن انہیں صحیح اپچار نہیں ملا جسے کارن سنجے گاندھی جاتے جاتے راستے میں مٹی ہوگی بھی مارمی یہاں پر پردرشن کر رہی ہے بھاچپا نیتا رام دیال مہتو کے اوفیس کے سامنے بھی مارمی آجان سماج لگتار پردرشن کر رہی تھی اُدین سے اور انہوں نے کہا کہ جو بی جے پی کے نیتا ہے رام دیال مہتو آ کر یہاں پر آشواسن دے پریبار کو دیکھیں یہ جو ماملہ ہے اکتیس تاریخ دسویں مہینے دوزار چوبیس کا ہے ہم یہاں پر ایک عوید تروپ سے چل رہا میلا جس کے خود گواک کے طور پر ویدائیق بھی ہیں نگم پارشد بھی ہیں خود پولیس پریشان بھی ہے جلا عدیکاری بھی ہے اور ایم پی بھی ہے ان سب کی دیکھ ریک میں یہ عوید میلا یہاں چل رہا تھا جو کیول بیپار کے لیے تھا اس کو درم کی آر پر انہوں نے لگایا تھا اس میلے میں ایک مسلم یوبک کی جولے کے گر جانے سے موت ہو جاتی اور کارن یہ تھا موت ہونے کا کی میلے میں برتی گئی لا پروائی لا پروائی کیا تھی کہ میلے میں کوئی شرکسہ اپکرن وہاں موجود نہیں تھا نا وہ فائر ویگڑ موجود تھی نا پولیس کرمی وہاں موجود تھے نا کوئی اور سنساد پوری ٹوٹلی لا پروائی گیر جمرانہ آرکس سے ٹرسٹ سنچالکوں نے واہ کی ٹرسٹ سنچالک کون رامدیال میں تو سنسطاپک خود کو مہیند بتاتے ہیں یہ میں کہتا ہوں مہیند کے ماں کی ڈیفینیشن اگر یہ بتا ہے تو ہم مہیند مال لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرسٹ کے عدیقس ماں سچیپ سچیپ اور سبھی سنچالک مہدے جتنے بھی تھے ان لوگوں کی دیکھ رہے میں یہ کارکرم چل رہا تھا جب ویکتی جھولے سے گرا تو یہ ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا گھٹنا اس طلب پر ان کو کیبل بیپار کرنا اور یہ رات کو مست ہو کے گھر پر آخر لا پروائی آپ لوگ کس کے بعد لا پروائی یہاں پر ٹرسٹ سنچالک کی سب سے مہین ہے کیونکہ میلے کا جو آئے ہو جان ہے ٹرسٹ سنچالک کو نے کیا اور دوسری سب سے بڑی لا پروائی ہمارے جلہ عدیقاری اور ودایق کی اور پولیس کی بھی ہے کیونکہ ان سب کی دیکھ رہے میں وہ عویت جھولہ عبید ملا وہاں چل رہا تھا وہاں چل رہا تھا کیا ہوا بھی یا بھائی یا یہ بھیڑ لگ رہی ہے دیکھ نہیں رہی آپ کو دیکھ نہیں رہی ہے آپ کو یار یا کسی کی موت ہو گئی اور آپ گاڑی گھسائے جا رہے ہیں آپ تھوڑا بینک لے لیجئے راستے بتے رہے ہیں کراری میں نکلنے کے لئے میں معافی چاہوں گا آپ کو تھوڑا پریسان کر رہا ہوں پر یہاں بات انصاف کی ہے جب تک پیڑیت پریوار کو انصاف نہیں ملتا بھائی نہیں سوری یہاں پہ لا پروائی جلہ عدیقاری کی خود ہے ایش ڈی ایم صاحبہ کراری میں اگر کوئی بیلڈنگ بن رہی ہے دن لینے وہاں پہنچ جاتی ہیں کوئی دکھت نہیں ہے پر جا کراری میں اویہ طریقے سے لگ رہے ہیں جلے سے گر کے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ایش ڈی ایم کو پھرسط نہیں آنے گی میں ان سے بھی آگرے کروں گا کہ آ کر کے میرے کے سارے جلے سیل کرے اور ٹریشٹ کی پروپٹی کو ضبط کرنے کا کام کرے اگر وہ انصاف چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے چھیتر میں سانتی بنی رہے تو ٹریشٹ کی ساری پروپٹی ضبط کرے اور سارے جلے ضبط کر کے اپنے کہیں پر بھی لے جائے چاہے وہ کودے کے باؤ بے کے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ہمیں پیڈت پروار کو انصاف چاہیے اگر رام دیال میں تو ٹریشٹ سنچالک ہماری بات نہیں سنتے ہیں تو کل ہم ایش ڈی ایم کا بھی گہراب کریں گے اور پوری طرح مانگ کریں گے کہ ٹریشٹ کے سبھی سنچالکوں کو گرفتار کیا جائے ٹریشٹ کی پروپٹی کو ضبط کیا جائے اور ٹریشٹ کے دوارا آیوجیت میلے کے جھولے کو ضبط کیا جائے یہ ہماری مانگ رہے گی اگر رام دیال میں تو یہاں نہیں آتے اور وہ چاہتے ہیں کہ اتنا سارا بکیڑا کھڑا ہو تو بے سکناہ کوئی دکھت نہیں ہے یہ بھاگتے رہے جہاں بھاگنا یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ پیڑت کی پیڑت کی پیڑت کی پیملی کے اندر یہ محتوظ صاحب گیا نہیں ہے اس کو جانا چاہیے اس کو وہاں پہ جانا چاہیے تاکہ ان کو کچھ رریف ملتا لیکن یہ اپنے اکڑ میں ہی ہے اور وہاں پہ نہیں گیا تو یہ لافروائی ہے لافروائی اس لئے ہے اگر وہ وہاں پہ چلے جاتے تو پیملی کو بھی لگتا کہ یہ آدمی صحیح ہے اور ہمارے دکھ سکھ میں شرک ہے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہے وہ اپنے اکڑ میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور اپنی بات رکھیں ساری لافروائی ہے جو اس کا سنچالک ہے وہ ہے جو محتو جی ہے اور اگر پرمیسن دیا گیا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پرمیسن دینے والے سے کہ اس میں ایمبولینس تھی فائر بگٹ کی گاری تھی ڈاکٹر موجود تھے اگر وہاں پہ ایمبولینس رہتی ڈاکٹر رہتی تو آج یہ دین ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا تو بس ہمیں یہی چاہتے ہیں کہ مجھے انصاب چاہیے اور انصاب یہاں سے نہیں اور مہتو جی یہاں سے بھاگ جائے میں کہتا ہوں پوری بھارت سے بھاگ جائیں گے پھر ہی میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گے کیونکہ پورے بھارت میں بھی مارمی کے ابھی دو گھنٹے پہلے یہ آفیس کھلا ہوا تھا ہاں تھا انہیں سوچنا ملے بھاگو یہاں سے کیونکہ ہے تو چور اور آپ نے آپ کو ہمہت ہے ہمارے پاس آ کے سوال جواب کرے کہ کتنے بروں مہت ہے کتنے بڑے کیا ہمارے پاس آ کے سوال جواب کرے یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ ان کو غلط ہے یہاں پر یہاں پر یہ چھوڑ کے بھاگ گئے اوپس ان کو اسواسن دینا چاہیے پیڑی تشارے پریوار کو جا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہاں بھئی کیسے ہوا ماتا جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ گھٹنا تو بہت دکھت ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کو انصاف ملے وہ مو چھپا کے کیوں بیٹھے ہمیں ان کے دو افیس میں آئی ہوں سب لوگ ہم لوگ اکٹھا ہے وہ مو چھپا کے کیوں بیٹھے ہمارے بچے کا انصاف چاہیے ہم انصاف چاہتے ہیں ہم کو انصاف کسی طرح سے دو ایک اتیس تاری کی گھٹنا ہے ابھی تک کوئی ملنے آپ سے کوئی ملنے نہیں آیا ابھی تک کوئی پوچھنے نہیں آیا کہ کیا حال ہے نہیں ہے کیسے ہو کیا ہو کچھ بھی نہیں بھیم آدمی ہیں کہ ہمارا ساتھ دریں ہمارا ساتھ ہیں ان کو کوئی پروائے نہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے دیکھئے اکتیس تاری کی گھٹنا ہے آج دس دن ہو گئے ہیں مگر پریوار کو نہ ہی یہاں کے جو سمیتی کی ادھاک سے وہ ملنے آئے نہ ان کا کوئی اس میں سے میمبر ملنے آیا نہ ہی اس کے نگم پارساد آئے نہ ہی یہاں کے ایمیلے آئے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ کیا مان سکتا ہے اگر ایک بات بتائیے مسلمان ہونا بھارت میں رہنا گناہ ہے کیا اگر مسلمان ہے تو ان کو انصاف نہیں ملے گا میں یہ کروں بھائی بھٹر بڑھ جاؤ نیا تو ملنا چاہیے یہ ایک بھاک جی بھویا سے وہ بھاک کی طریق پی دیو چلا ہوئے کی طرح کام چلا کیوں یہ سٹ پودہ پہ زلہ اور یہ لگواتا ہے کیوں دنیا کناس کرے اور بھی تو پہلتا ہے کیا اور کئی بھاک لگا لیا جاتا ماریا چیز ماریا گاما میتے اور منتے ہوں گے یہ اتنا آدمی ہے اور یہ کب منہ آرہ ہے تو کہتے ہو رہے ہیں کہ یہ جھولا جو لگا ہے اس جمیداری جو آدمی جائے گا ان کی ہے جو میداری ان کی ہے جو جولے لگوا ہوں ہیں جو جولے لاؤاس ہے اور انٹھے کٹھا ہوں اس کا تو اس کی جمیواری اس نے کٹھو بھٹر تے ایک اتیس تاری کی گھٹے ہیں کٹھو بھٹر تے بھٹر کیوں بھٹر روک رکھے سا ہے شرمپنچ پر دان دیش کا بنایا سا ہے بیریہ کا لگا لے چاہے ہندو کا لگا لے تاہی بھار بھی لکڑنا تو یہ نا ہے ابھی دو گھنٹے پہلے ابھی بتا رہے ہیں لوگ کہ آفیس کھلا تھا ہاں آفیس تو تو آفیس گھنٹہ کھلا رہا ہے لگا لیا بند کر لیا تھاڑی دیر ماجے پھر کھلا پا جیا گا جب وہ وہاں پہ گیرا تھا تو اسے گھر چھوڑ نہیں کیا اسپتال لے کے جاتے وہ رات میں گیارہ بجے پہنچایا اسپتال سنجے گاندی اور تین گھنٹے تک بتا رہے تھا یہاں گھٹنا ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد وہ گیارہ بجے اسپتال پہنچایا وہاں پہ پولیس پرساسن بھی تھی ان کو کم سے کم یہ تو کرنا تھا اسپتال تک لے جانا چاہیے اس لڑکے کو یہ ہی لاپر واہی ہے سر پارسج جی بھاگے ہوئے ہیں بھلایا جائے ان سے بات کی جائے تو غلط ہے ان کا ان کو آنا چاہیے تھا جب ایسی کوئی بات ہے تو ان کو رہنا چاہیے ہمارے سے بات کرنا چاہیے ڈرنی کیا جور ہوتا ہے یہ کہنا چاہیں گے انصاف چاہیے اور کچھ نہیں